بس کبلا شروع پہ کرنا ولا لکھنی چاہنا ولی لکھ سوریندہ ہے ولا لکھنی چاہنا ولی لکھ سوریندہ ہے نظم دیئے ہر ایک کلی لکھ سوریندہ ہے ولا لکھنی چاہنا ولی لکھ سوریندہ ہے نظم دیئے ہر ایک قلیل ایک چھوڑیں دائے قلم میرا شاید نسہری نظر دائے میادا خدالق علیل ایک چھوڑیں دائے بسم اللہ ولیل ایک چھوڑیں دائے نظم دیئے ہر ایک قلیل ایک چھوڑیں دائے قلم میرا شاید نسہری نظر دائے میادا خدالق علیل ایک چھوڑیں دائے انجے تیران رجب دا سبب بن گیا ہے ساڑھی دھرتی تے چوڑان دا چاند آ گیا ہے ساڑھی دھرتی تے چوڑان دا چاند آ گیا ہے دھرتی پرنور تھے گلے مشہور تھے بدکہ دے وچھ کوئی بدشکن آ گیا ہے کعبہ کبلہ تھے ولزوارن تھے بے زبانو علامن دفان آ گیا ہے دھرتی پرنور تھے گلے مشہور تھے بدکہ دے وچھ کوئی بدشکن آ گیا ہے کعبہ کبلہ تھے ولزوارن تھے بے زبانو علامن دفان آ گیا اج جشنہ منعوتا بیا کیا کروں ارشدہ وسدہ ساڑھے وطان آ گیا میری پھر دعائے پوری انجمنوں بڑا سونا بادشاہ دا گھر بنا لیا نے مولا توفیقات چدا فکر رزق حلال مولا زیادہ دے وی اس بارگاہ دوتے پیسہ لائیا نے بادشاہ حزائن تا نانے دا کرد نہیں رکھ دا بے شک جنہ جنہ نیازہ دیتی ہیں گانج چگن کے رکھن جے حسین ڈبل نہ دے وے پھر بادشاہ دا کر کے آئے کیا بات ہے امام حسین کدھی بھی کوئی دکھ نہ دے وے مار رزق اولاد اچھ ترقیوں نے بچرے جیم نے ایک سلوات بادشاہ دید آتے پڑھو اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدور ہمیں کب ہے تیرے وصفوں کی رقم کام کام موسیقی 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 آج تیرا جب گھر سے بلتے آج تیرا جب گھر سے بلتے کیا آج تیرا جب گھر سے بلتے اصد گھر خدا کے جو آئی مزا آ گیا سبحان اللہ غازی تو رنگلاوے آج تیرا جب گھر سے بلتے آج تیرا جب گھر سے بلتے اصد گھر خدا کے جو آئی مزا آ گیا آج تیرا جب گھر سے بلتے اصد آج تیرا جب گھر سے بلتے گھر خدا کے جو آئی مزا آ گیا لے کے پردائے وحدت میں وحدت تلق گبریاں کی کمائی مزا آ گیا اس کو ہم کے سبی کو دکھا ہوں گا علی عباس علی تارف دی ضرورت نہیں سانیاں نہ بڑا سونم مسائب خان گھر خدا کے جو آئی مزا آ گیا شیر تے پوری توجہ اللہ تے نبی بھرانو ہتھاں سے چاہا ہتھاں سے چاہا کے اپنے بھرانو کی تا کیا ہے اس کو خمپے سبی کو دکھاؤں گا میں بہت مہربانی ہے اس کو خمپے سبی کو دکھاؤں گا میں یہ خلیفہ ہے سب کو بتاؤں گا میں یہ خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نبی دسیاں نہیں دسیاں کی میں نہیں آہ میں تنہوں سمجھا ہوں نبی کی میں کتھا کتھا سمجھایا تے دسایا ہے اس کو خمپے سبی کو دکھاؤں گا میں اس کو خمپے سبی کو دکھاؤں گا میں یہ خلیفہ ہے سب کو بتاؤں گا میں یہ خلیفہ ہے سب کو بتاؤں گا میں بچپنے میں ہی جب مصطفیٰ علی بچپنے میں ہی جب مصطفیٰ علی کی ہے چومی کلائی مزا آ گیا اپنے بھرانوں اپنے پاک خطان سے چاہ کے اللہ تعالیٰ نے کوئی گل بھران علوی کیتی ہے یا نہیں اپنے بھرانوں مخاطب کر کے فرمیں دے تو خدا کا ولی تو ہے شیر جلی تو خدا کا ولی تو ہے شیر جلی اسمتوں کی کلی تو علی کا علی بہت مہربانی ہے تو خدا کا ولی تو ہے شیر جلی عسمتوں کی کلی تو علی کا علی پاک سرور نے دیس تیری سالت پہ جب شکل رب کی اٹھائی مزا آ گیا اپنے پاک سرور نے دیس تیری سالت پہ جب شکل رب کی اٹھائی مزا آ گیا بہت مہربانی غازی رنگلاوے بہت پیارا شیر جلی بہت مہربانی غازی رنگلاوے بہت پیارا شیر جلی زہدی صاحب سنندے قابل شیر کیا شیر رسا ہو بہی ہے میرے تاکیل میں ہے اداسہ ہوا ایک پوچھیا گیا خانے قابت ہو بت قدبی رہا ہے تریچ مولا علی آئے تم اپنے آپ نکہ محسوس کر دائیں تک خانے قابل یہ دیوارا چوہ آباد آئیے میری تاکیل میں ہے اداسہ ہوا میری تاکیل میں ہے اداسہ ہوا آج کعبہ سے میں بھی ہوں قبلہ ہوا بہت مہربانی ہے میری تاکیل میں ہے اداسہ ہوا میری تاکیل میں ہے اداسہ ہوا آج کعبہ سے میں بھی ہوں قبلہ ہوا آج کعبہ سے میں بھی ہوں قبلہ ہوا دیکھ کر اس کو دیوارے خانہ خدا دیکھ کر اس کو دیوارے خانہ خدا اس طرح مسکرائی مزا گیا ہلی مولا دے پترہ دہ دے دل وچھ پیار ہوئے ہلی مولا دے پترہ دہ دے دل وچھ پیار ہوئے ہلی مولا دے دل وچھ پیار ہوئے ہلی مولا دے پترہ دہ دے دل وچھ پیار ہوئے ہکو جرلت دا گھر ملسی ہکو جرلت دا گھر ملسی جو الا دا سوال ہو 보니까 ود ہکو حقوق جنت دا گھر مل سی حقوق جنت دا جو انہا دا بڑا بڑا ہے نامنا بھائی تا پھر اپنے مالکنو صدا کرنی چاہی دی اپیل کرنی چاہی دی کیلی اپیلے لسا بھائی یہ حسرت میرے دل دی ملے کا کربلا مالا ملے کا کربلا مالا ملے کا کربیر ملے کا کربیر ملے کا کربیر یہ حسرت میرے دل دی ملے کا کربلا مالا یا حضرت میرے دل دی ملے کا کربلا مولا نجف اشرف تکم مشہد ملے کا غنی رضا مولا ملے کا جان حبیب تے ہوئے ملے کا جان حبیب تے ہوئے جتا ہمی سمت مار ہوئے تب پھر اپیل کرنا چاہنا صرف اپنی طرف ہوں نہیں تو سارے ہمہ والی ہمہم نہ دیں طرف ہوں صدا پہ کریں نا اپنے مالک نوں پجا چاہ اس مہوے کا سخیہ باسدار رضا غازی رنگ لاوے پجا چاہ اس مہوے کا سخیہ باسدار رضا پجا چاہ اس مہوے کا سخیہ باسدار رضا میں سڑی آئے پال شر مردے کبر دے پھر دائے مولا موے کا ونڈ کے آمن دے موے کا ونڈ کے آمن دے میرا غازی سلار ہوئے ملک عدلی دا ملک عدلی دا ملک عدلی دا مینو کر میں خطیبہ مشکل کاف گیا ہے شائران واس سے نہیں میرے واس سے مشکل میں اتنا بڑا شائر جو نہیں میں مول ہی جا سانیا دا کوشش کر کے دنگی سے دلے خواہ سانیا انو اپنے دا کر بڑے پیارے کتنے پیارے میں پتہ تھا لگائی جا میں ستیفہ دیتا ہی مولا لوگ میں خودا سرین دے جا میں بڑے آشت نہیں کردا ان توارے ممبر تے تھا آسان جو ڈاڑی ریس ہوتا ملی داری توارے سامنے تیجنہ زاکران دی میں کہانی کی تی ہے نا انہاں دے کلام تے مورا لگ لیا میرنیز تے مرزا دبیر مرزا دبیر لکھنو دی جا میں مسجد کنٹرولر ہاں ان چارج پرینسیپل ایک دن پڑھا رہے بچہ دا کبلہ دروازے تے پرزہ دا رہے پگ دے پیچ نہیں سمبھلے نالین بھول گئی قبالے قدم چاہ کے دروازے تے آئیں برکے تے نگاہ پئی فرمایا پرزہ دار کو ضرورت آئی تا بچہ بھیجیا میں آمہا تو ترکے کیوں آئیے اگے بات اول دا والنا نہیں بھولے پرزہ دار دی دھیمہ لے جا آئیست آواز مرزا صاحب ہمیشہ کرزہ والے آن میری منہ تھا یہ اللہ پتر دے وے میں حسین دادا کر بنا سا مرزا صاحب پتر گھننا ہیا میں کوئی شبیر دمدہ بنا دی بچہ دا خیل ہو گیا درست جاری رہا ایک دن اچانک مرزا صاحب اٹھ کے گھر گئے واپس ولے تا پریشان انہوں بچہ نوہ شگرد حضر قبل آج تا پریشان ہو خیلے فرمایا ہاں تو آٹی استاد نے یمہ سخت علی نے تجری دوا ڈاکٹران تجویز کیتی ہے یہ تو ہزارہ میر دور آگرہ دے شاہب آگے چھو بوٹی ہے نہ وہ بوٹی آوے نہ دوا بنے نہ ملے نہ شفا بچہ ہاتھ بنکا تھا کہ بلو بوٹی میں گھننا ہوں مرزا صاحب نراض ہو گئے بچہ ہو کے مذاق اور یہ استاد نے بچہ تھا کہ میری جو رہت ہے تو ہڑے نہ مذاق کرن حکم ڈے ہوتا گھننا نا بے روحہ بے دلہ فرمایا اچھا بان گھننا بچہ گیر تک تا نظر آنزہ لیا گیر تے باہر خیر انہاں منٹا سکنٹ اچ اسے بوٹی تھی جھوڑی پری ہو مرزا صاحب تے سامنے اس وقت تا مرزا صاحب بوٹی گھر گھن گئے دوا بنی ملی شفا لیکن پریشانی بات گئی فرمایا سچ دسا ایک کم انسان دا نہیں کونے آج اکبلہ میں اپنی حقیقت دسینا تو سمیں کو درس چکڑ چھوڑے سکو بجا چھوڑے سکو فرمایا نہیں روح نال پر ایسا میند کر ایسا دس کونے بچہ دا کبلہ میں انسان نہیں قوم جنات چھوڑا تے ہم خاندان نہیں زافر دا قبیلہ مرزا صاحب آدن اوہ زافر جیڑا کربل آ گیا ہاں ہاں کبلہ فرمایا اللہ بکشیس مرہوم بڑے بکتہ والا ہا بچہ دا کبلہ بے شک اللہ بکشیس پر مرہوم نہیں میرا ڈاڑا زندہ ہے مرزا صاحب آدن زافر جنہ جا زندہ ہے بچہ سمجھ دیا آج اکبلہ زندہ تھے لیکن ٹوٹ دی پھر دی لاش پھٹے اپرونہ لباس ظلفائیں دھوڑے ہاں میں لے روندائیں کئی میلے جنگلیں چھ روندائیں کئی میلے دریامہ دیکھ کناریں تے روندائیں کئی میلے پہاڑ دیا چھوٹی ہیں تے ایک کو بین کریں دے رو رو کیا دے زینب تے بڑا کیا بات دھییاں دے پھر دے کیا بات رو کیا دے زینب تے بڑا ایک کو جوڑا مرزا صاحب فرمائے لگ پہتا ہم چھوٹی ہے ہونے مانج فوراں ونج اپنے ڈاڈے نواغ تو ہونے آج جلدی آج فوراں میری ملاقات کار بچہ یا ڈاڈا میرا استاد مرزا دبیر آج ہے تو ہونے آج جلدی فوراں آکے میری ملاقات کار زافر ایدہ پتر والوان میں نہیں آندہ چونکہ میں جاندہ تیرے استاد میرے کلو پچھنے ناکھ کھانڈے ٹھے آ میں مرن تو پہلے مروا ساں بچہ والا یا استاد جی ڈاڈا مافی منگ دائیں تو ساکر بلا جی کہانی پچھو میں مرن تو پہلے مروا ساں فرمائے ایک واری وطوان اکواک اگر ہون نہ ملو بروزِ معاشر وڈی سین دی بارگاہی تیری شقایت کرے بچہ آیا ڈاڈا استاد جیہ دن سین اگو شقایت کرے کوک نکل گئی زافر دی اچھا مجمور کریں دا ہے تبت ون یاک لکھ نہو دی جا میں مسجد وڈے مینار سے کول میں تکو جمعہ رات کو ملسا کارہ ہو گیا پہلا وقت مرزا صاحب بیتابی نہ گزاریا تاکی بات تو فارغ انتظار شروع کوئی بیلا رات نہ کبھی ہے کل قد آمد پھٹے اپرونہ لباس ظلفائیں دھوریں مینار سے کول بہ کے رو رو کے آزا بیٹھے آئے حسین مولا میں می دیتا لیوں تو بھی مرین دا لیوں مرزا دبیرین جائیں جی میں جھکتے پانی آنے بہی بات ہاں یا ظافرین ہاں کی بلا میں ظافر تو سا مرزا دبیر ہاں ہاں میں مرزا دبیرہ ذکر دی کا سمیں کوک نکل گئی مرزا دی فرمائے ظافر جے تو ظافرین تظافرین پہلے پہلے اکھیاں چھو ماچا پہلے پہلے اکھیاں چھو ماچا والی گھوڑے تو لہنا سونا چا 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 کیوے بہنا در تے آیا دروی آر تیا لہنا جایا کیوے بہنا در تے آیا دروی آر تیا لہنا جایا سونا چا لہنا سونا چا ہائی پیاسا نہ مارو زہرہ دندھی آ غریبا زہرہ دندھی میں نے پتہ ہے تو سیئے پوچھونا ہائی تکی بھلا میں مرن تو پہلے مر بیسا فرمائے دیکھو زہر صبح ہمن والی ہے انہیں نمازی ہم نے شروع ہو بیسا آقا دی غربت دواستہی جلدی حال سنو اگر کیا حال سناوا دا ہمو حرم میرے پتر دی شادی آئی برادری آئی ہوئی آئی برادری آئی اگدافر جلدی کر پتر نسیرہ پا ہر کہیں دور دور بنگنا ہے چکے مرزا صاحب اجا میرا سکہ پتریر آمیر نامی جنہ ہی آیا میں برادری نوا کیا یار میرا سوڑا سانگ ہے میں انتدار کرنی ہے اور رنج ہوئی سی برادری آئی دی ویخو دا فر ہر کہیں دور بنگنا ہے رنج ہویا سامنا دیسو تو پتنو سہرہ پا پھر کیا ہویا مرزا صاحب برادی دیا کھانتے میں سہرہ چاہے پتنو پیشانی نال آیا ہے یکا یکا باد ہے ہٹو راہ دے وہ مرزا صاحب میں سہر چاہے اوہ میرا پترے رے پتنے دا آندھا ہے تے رو رو کیا دنے دا فیرے تراد چاہے پیر لٹی گئی تراد چاہے پیر لٹی گئی اے پیر دا سہوڑا پتر مری گئی پیر دا دیا نے پردے ہو نہیں میں سکتے پھر کیا ہو یا بس مرزا صاحب میں گانا سہرہ توڑ کا زمین تے سٹے آنے برادی دی ان واقعہ تو ان چھوٹی ہے برادی دی تے تو کن میں میں کھنے کربل آوے نا برادی دی کیوں وہ ظافر کیا حسین صرف تیدا پی رہے اور مسلمانوں تو اجناب تا جن نہیں چنگے سارے تیرے نار آئے پھر کیا ہو یا مرزا صاحب اصلا پرواز کی تھی کربل آ پہنچے ہیں چونکہ حسین دی لبیق تے اٹھارہ ہزار آلم کٹھا سانو میلا دور جہا ہمیں دی وہ بھی کھڑو من دی میں برادی نو کھڑا کی تے کل ہا پرواز کر دو یا حسین دی قدمی مائی تٹھا پر مرزا صاحب دعا مانگ میں مرون یہا حسین دہو حال نواز میں اکا مرزا صاحب آ دے آقا دی گربت دواز تے دس جدہ تو پہنچے میرے بعد چھڑا کیڑا حال آئی تپٹ کے آدھے زافر جن جدہ میں پانچا دوے پروتے دھی بے دیکھ بے کو گل جائے میں کنجا کی دیو آئے اللہ مان کہناز قربان کر دے پھر کیا ہویا سنا بے جدہ میں پانچا دوے پیودے دھی بے چھک بے کو گل لائے میں کنجا کی دیو جنبا پہ دیو دیتا تلہنے کمال آئے ہی کمائے ٹوڑا یا آپ بجے سے آواز شمرے ہی کمائے ہی کمائے دی آئے اور نائیہ ہٹ دی پیودیو آئے پھر کیا ہویا پھر کیا ہویا پھر پھر بھائیے جدہ میں پانچا دوے پیودے دھی بے چھک بے کو گل لائے میں کنجا کی دیو جنبا پہ دیو دیتا تلہنے کمال آئے ہی کمائے ٹوڑا یا آپ بجے سے آواز شمرے ہی کمائے دی آئے 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 نائیہ ہٹ دی پیودیو پھر کیا ہویا مرزا صاحب میں پیانچ ہاتھ رکھے میں پوری قوم گھننا بے چھک بے چھک بے چھک بے چھک جدہ میں پانچا دوے پیودے دھی بیٹھے ہک بے کھا گل لائے او میں کنجا کی دیو جدہ با بے دیو آئے دیتا تلہنے آئے کمال آئے ہی کمائے کورا یا آپ بے دیو چھک بے چھک بے او میں کنجا کی دیو بے چھک بے چھک بے او میں پانچا دوے پیودے دھی بے چھک بے کھا موسیقی